لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر سیناریو آپ کے سامنے ہیں سیناریو گبن ہیں کنڈیشنز گبن ہیں اگر آپ کو کنڈیشن زہر میں ہو آپ کوئیشن سالٹ کر پائیں گے سیناریو کیا کہتا ہے بک سوسائیٹی ہالس تو ڈسکشن سیشن ایت سامنے ہیں فائن دسکشن لیڈر آف دی سوسائیٹی سیلیکٹنگ ٹو سیٹس آف بکس دیکھیں اب دیکھیں سیٹس آف بکس آگئی کتنی سیٹس آف بکس ہے سیٹس آف بکس ہے ابھی تک سب کچھ کلیار ہے کوئی اس میں ابیویٹی نہیں آئی کوئی مشکل الفاظ نہیں آئے اب ٹوٹل بکس آپ کے پاس سیون ہیں دو سیٹس آف بکس بنانے ہیں ٹوٹل بکس سیون ہیں یہ ادھر ادھر تک ہمارے پاس جو انفرمیشن ہیں وہ یہ ہے ان کے کیا نام ہیں ان کو نام دیا گیا ہے ایف جی ایچ آئی جے کئی ایل یہ آپ کی سیون بکس ہیں سیٹ وان گلی کونٹین فور اف ڈی بکس اور انفرمیشن ہمی مل گئی ہے کہ سیٹ وان میں آپ کے پاس چار بکس ہوں گے کتنے بکس ہوں گے چار بکس ہوں گے سیٹ ٹو میں آپ کے پاس تری بکس ہوں گے سیٹ ٹو تری بکس ٹھیک ہے ابھی تک جو سیناریو بیان ہوا ہے اس سیناریو میں کیا ہے کہ آپ نے ٹو سیٹس آف بکس بنانے ہیں سیٹ 1 اور سیٹ 2 سیٹ 1 میں چار بک ہونے چاہیے سیٹ 2 میں تین بک ہونے چاہیے ٹوٹل کتنے بکس ہیں ٹوٹل سیون بکس ہیں انہی سیون بکس ہم نے سیلیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو جو مین پارٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں جو ہے آپ کا کنڈیشن کنڈیشن کیا ہے The leader must select the books for each set according to the coloring restrictions restrictions conditions one and the same thing F cannot be in the same set as G اس کو میں سیلیکھ سکتا ہوں کہ F G cannot be together اگر کسی سیٹ میں F موجود ہے اس سیٹ میں G نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے سیٹ 1 میں F ڈال لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیٹ 2 میں پھر G ڈالنا ہے پھر آپ سیٹ 1 میں G نہیں ڈال سکتے اگر آپ نے سیٹ 1 میں G ڈال لیا تو پھر آپ سیٹ 1 میں F نہیں ڈال سکتے پھر آپ کو سیٹ 2 میں F ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے دو ہی سیٹس ہیں یہ آپ کا S stands for set S1 اور S2 میں اس کو کہہ لیتا ہوں تو یعنی کہ یہ دونوں الگ الگ ہوں گے یہ دونوں ہی دوسرے سے خفہ ہیں دونوں نے الگ الگ ہونے ہیں اگر F سیٹ 1 میں ہے G سیٹ 2 میں ہوگا اگر G سیٹ 1 میں ہے تو F سیٹ 2 میں ہوگا الگ الگ ہوگی دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے دوسری کنڈیشن کیا کہہ دیئے If J is in set 2 L must also be in set 2 اگر J سیٹ 2 میں ہے تو L بھی سیٹ 2 میں ہوگا اگر آپ نے سیٹ 2 میں J ڈال دیا تو آپ کو ادھر L بھی ڈالنا پڑے گا اب دیکھیں اس سیٹمنٹ اور اس اوپرمال سیٹمنٹ لفظ فرق ہے اس نے یہ نہیں لکھا کہ J L کو ہمیشہ ساتھ میں ہونا چاہیے اس نے صرف یہ لکھا ہے کہ اگر J سیٹ 2 میں ہے تو L بھی سیٹ 2 میں ہونا چاہیے سمجھ جا گئی بات کی اگر J سیٹ 2 میں ہے L بھی سیٹ 2 میں ہونا چاہیے اب دیکھیں اگر آپ set 1 میں J ڈال لے آپ L کو بھی set 1 میں ڈال سکتے ہیں J L کو آپ دونوں کو set 1 میں ڈال سکتے ہیں اس پر کوئی restriction موجود نہیں ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے set 2 میں J ڈال لیا تو L کو بھی آپ نے set 2 میں ڈالنا پڑے گا پھر آپ L set 1 میں نہیں ڈال سکتے ہیں دیکھیں set 2 میں آپ کے پاس تین ہی books ہیں تو اگر آپ J کو set 2 میں ڈالیں گے L بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا تیسرا آپ کو کون سا element آپ ڈال سکتے ہیں تیسرا آپ کون سا element ڈال سکتے ہیں ان دو condition تیسری condition ابھی ہم نے نہیں پڑی ان دو condition کو دیکھیں تیسرا آپ آپ کو دو میں سے ایک element ڈالنا پڑے گا وہ کون سے دو میں سے ایک element ہے سمجھ آ رہی ہے دیکھیں کیونکہ دیکھیں F اور G کی آپس میں نہیں بنتی تو تیسرے پر کیونکہ set 2 میں تین ہی books ہیں تو F یا G میں سے ایک کو آپ کو ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپ کو بتایا نہیں گیا لیکن یہ ظاہر ہو جاتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کون منسلس آپ یوز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ج کو set 2 میں ڈال لیا تو L کو بھی ڈالنا پڑے گا یہ کیا ہے یہ condition 2 کہتا ہے اب condition 1 کہتا ہے کہ F اور G کو ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو مطلب اس پیسرے میں یا آپ F ڈالیں گے یا G ڈالیں گے F ڈالیں گے یہ ایک اور بات بھی clear ہو گئی ہے دیکھیں کچھ condition ہوتی ہے کچھ condition سے آپ نے deduct بھی کرنا ہوگا ہے اس condition کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے تیسری بات if L is in set 1 اگر L set 1 میں ہے I کو بھی set 1 میں ہونا چاہیے اگر L set 1 میں ہے I کو بھی set 1 میں ہونا چاہیے سمجھ آ گئی اس بات کی اگر آپ کے پاس L set 1 میں ہے تو I کو بھی set 1 میں ہونا چاہیے اگر آپ نے L کو set 1 میں ڈال دیا I کو بھی آپ ضرور set 1 میں ہی ڈالیں گے یہ third condition آپ کی ہو تین conditions ہے F اور G آپ پچھ میں ساتھ میں نہیں ہو سکتے اگر J set 2 میں ہے L بھی اس میں ہونا چاہیے اگر L set 1 میں ہے تو I بھی set 1 میں ہونا چاہیے تیک ہو گیا اب آتے ہیں جی questions پہ ان تین conditions کو آپ ذہن میں یاد رکھیں questions پہ آتے ہیں if F and L are in set 2 again set 1 set 2 set 1 میں کتنے books ہیں 4 books ہیں set 2 میں کتنے books ہیں 3 books ہیں اب کیا کہتا ہے F and L are in set 2 F بھی set 2 میں ہے L بھی set 2 میں ہے ٹھیک ہے any of the following books can be in set 2 accept دیکھیں اگر آپ پہلی condition کو دیں گے پہلا condition کیا کہتا ہے کہ F اور G ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو ادھر آپ جب F آ گیا ادھر آپ G نہیں لگا سکتے جو G کو آپ کو set 1 میں لگا رہا پڑے گا جو set 2 میں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کون سا نہیں ہو سکتا G نہیں ہو سکتا پہلے condition کے حوالے سے equation آ رہی ہے پہلا condition اگر آپ کو یاد ہو دیکھیں وہ آپ کو direct مو میں نوالا نہیں دے گا آپ کو سوچنے پر مضبور کرے گا analytical ہے analytics آپ نے لینے ہے تیکھیں آپ نے analyzing کرنی ہے critical یہ آپ نے equation کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے decision لینا ہے اب اس نے آپ کو کیا دیا کہ F اور G ساتھ میں نہیں ہو سکتے set 2 میں اس نے F دے دیا اب اگر آپ منصوری تیوی جو آپ نے اس کو condition کو ذہن میں یاد رکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی F اور G ساتھ میں نہیں ہو سکتے تو جی set 1 میں ہوگا set 2 میں جی نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے کہ پہلی condition ہے کہ F اور G ساتھ میں نہیں ہو سکتے اے option آپ کا ٹیپ ہو گیا next question if L is in set 1 again set 1 set 2 set 2 میں 3 ہے set 1 میں set 1 میں آپ کے پاس کتنے ہیں 4 ہے ٹیک ہے if L is in set 1 L اگر set 1 میں ہے اب L کے ہمبارض میں ہم نے کیا condition پڑی تھی یہ دیکھیں if L is in set 1 I must also be in set 1 I بھی آپ ڈال دیں ٹیک ہو گیا if L is in set 1 L میں نے ڈال دیا condition کیا کہتا ہے کہ یار I کو بھی set 1 میں ہونا چاہیے تو I کو بھی مجھے set 1 میں ڈالنا پڑے گا دوسری بات ایک دوسری condition ہے یہ دوسری کہ اگر J set 1 میں ہے تو L بھی set 2 میں ہوگا اب دیکھیں L آپ کے پاس کدھر ہے L آپ کے پاس set 1 میں ہے نا تو J کدھر ہوگا ٹیک ہے جی تو conditions again ساتھ آپ نے دو sets بنانے ہیں set 1 is of 4 and set 2 is of 3 ٹیک ہے جی دو sets آپ نے بنانے ہیں set 1 میں آپ کے پاس 4 books set 2 میں آپ کے پاس 3 books condition کیا کہ 1 ہے کہ F اور G آپس میں ساتھ میں نہیں ہو سکتی دوسری condition کیا ہے اگر J set 2 میں ہے L کو بھی set 2 میں ہونا چاہیے تیسری condition کیا ہے اگر L set 1 میں ہے تو I کو بھی set 1 میں ہونا چاہیے اب ہم نے پہلا question کر لیا کہ F and L are in set 2 any of the following books can be in set 2 except F L set 2 میں ہے تو ہمیں پتا ہے کہ F G کی آپس میں نہیں لگتی جی set 1 میں ہو گیا یہ پہلا question ہو گیا دوسرا question if L is in set 1 اگر L set 1 میں ہے تو دیکھیں I کو بھی set 1 میں ہونا چاہیے یہ condition ہے تو I بھی ہم نے set 1 میں لگا دیا دوسری بات یہ جو دوسری condition ہے اگر J set 2 میں ہے تو L کو بھی set 2 میں must ہونا چاہیے اب L set 1 میں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا J set 2 میں ہے کی نہیں ہے دیکھیں اگر J set 2 میں ہے L کو بھی set 2 میں ہونا چاہیے ایسا لکھا ہے اب آپ کے پاس L set 1 میں ہے تو مطلب J set 2 میں ہے کی نہیں ہے جواب دے جی کیا ہوگیا آپ لوگوں کو J set 1 میں ہوگا دیکھیں اگر آپ J کو ادھر لگا دیئے یہ set 2 ہے اگر آپ کو J کو ادھر لگا دیئے تو second condition کیا کہتا ہے L کو بھی ادھر ہونا چاہیے اب دیکھیں L set 1 میں ہے تو J set 2 میں نہیں ہے J بھی ادھر ہوگیا سمجھ آگئی اس بات کو L,I,J آپ کے پاس set 1 میں ہوگیا اچھا چوتے پہ میں کون سے elements لگا سکتا ہوں کوئی مجھے بتائے گا جی very good یہاں پہ میں یا F لگا سکتا ہوں یا G لگا سکتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے condition number 1 کہ F اور G آپ اس میں ساتھ میں نہیں ہو سکتے تو ادھر میں F بھی لگاؤں پھر بھی ٹیک ہے ادھر میں G بھی لگاؤں پھر بھی ٹیک ہے یہ دونوں ٹیک ہیں اب اگر میں ادھر F لگاؤں یا G لگاؤں باقی جتنے بھی elements ہے باقی آپ کے پاس کون کونسے elements رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے F لگا دیا G ادھر ہوگا اگر آپ نے جو بھی elements ہے جس میں H ہے اور تیسرا کون سا ہے تیسرا جو ہے وہ آپ کے پاس چیک تیسرا آپ کے پاس کون سا element ہے ساتھ elements ہے ٹھیک ہے K رہ گیا K جو ہے نا K آپ دیکھیں ادھر سے صاف ظاہر ہے کہ H اور K دونوں جو ہے وہ set number two ہی میں ہی ہوں گے set number one میں نہیں ہو سکتے اب آپ option دیکھیں F is in set one ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ادھر must کا پھوچھا گیا must ہو گا ضرور ہو گا F one set one میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا G is in the same set as H ضروری نہیں ہے ادھر پہ G same set H میں ہے ادھر نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے I is in the same set K یہ بالکل غلط ہے K ادھر ہے I ادھر ہے یہ بھی غلط ہو گیا J is in set 2 یہ بھی غلط ہے ج J set 2 میں لگائیں L set 2 میں لگائیں لیکن اس نے کہ ہے کہ L set 1 میں یہ غلط ہو گیا کیا رہ گیا H is in set 2 یہ آپ کے پاس right answer ہے کیوں right answer ہے کیونکہ H آپ کے پاس دونوں سیناریوز میں set 2 میں ہے اس question کی سمجھ آگئی آپ لوگوں کو is it clear to you people now دیکھیں نا question کیا کہتے let us heat again پہلے تو آپ لوگ conditions اپنے ساتھ لکھا کریں میں آپ کو دوبارہ دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ جب بیٹھا کریں تو اپنے ساتھ نوٹ بک اور اگر نوٹ بک نہیں ہے تو رف پیش تو کم از کم اپنے ساتھ لیا کریں conditions کیا کہتے پہلے condition کیا ہے f جی ساتھ میں نہیں ہو سکتی دوسری condition کیا ہے کہ اگر j set two میں ہے l بھی set two میں ہوگا تیسری condition کیا ہے کہ l set one میں ہے i بھی set one میں ہوگا set one میں چار ہے set two میں تین ہے یہ میں given ہے اب وہ کہہ رہا ہے l set one میں ہے جب set one میں ہے تو یہ تیسری condition ہے یہ کیا کہتا ہے i کو set one میں ہونا چاہیے میں نے i ڈال دیا دوسری condition کو آپ دیکھیں اگر j set two میں ہے to l set two میں ہونا چاہیے اب set two میں نہیں موجود یا f آئے گا یا g آئے گا کیونکہ f g آپ دونوں نہیں ہو سکتے آپ set two میں f یا g دونوں نہیں لکھ سکتے ایک میں f لکھیں یہ آپ سیناریو ہو گیا دوسرے میں j لکھیں جب یہ سیناریو ہو گئے تو ادھر آپ کے پاس g h k یا f h k اس کو بھی آپ لوگ نے ٹک کر لات ٹھیک ہے جی next question if j is in set two دیکھیں again set one کتنے books ہے set two تین books ٹھیک ہے condition کیا f g سات میں نہیں ہو سکتے اگر j set two میں ہے to l set two میں ہو گا اگر l set one میں ہے to i set one میں ہے تیسری condition مجھے مجھے کیا لینا پڑے گا اگر میں تیسرے میں i لوں تو کیا ٹی ہوگا صدرہ مجھے بتائے گی صدرہ کیا میں تیسرے میں i لے سکتا ہوں can i take i in set two دیکھیں آپ کو اوپر کیا گی بل ہے مجھے ذرا condition آپ ذرا دوبرا اوپر کیا گی بل ہے ہاں ٹیک ہے اگر l set ھیک ہے جی اب تیسرے میں میں کیا ڈال ہوں ان تین conditions کو آپ مزل مادے نظر رکھتے ہوئے تیسرے میں میں کیا ڈال سکتا ہوں set one میں i ڈال یں چلے وہ تو لکھائے نا لیکن تیسرے میں کیا k ڈال سکتا ہوں can i put a care or hair پھر ٹیک ہو ٹیک ہوگا پھر لیکن آپ آپ سوچتی کیوں نہیں کنڈیشن کیا کہتے چلے پہلے کنڈیشن کو پہلے کنڈیشن کیا کہتی ہے ٹھیک 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 تو set 3 میں کتنے بندے ہیں ٹوٹل تین بندے ہیں اگر میں ادھر k ڈال وں k میں ڈال دیا سیٹ 1 میں میرے پاس کیا مسئلہ ہوگا مسئلہ کیا ہوگا سیٹ 1 میں بات کو سمجھنی کی کوشش کرے اس سے ہی آپ کا mind کھلے گا اگر میں نے k ڈال دیا سیٹ 1 میں میرے پاس کیا مسئلہ ہوگا جو ان کنڈیشن کو سیٹیس فائی نہیں کرے گا کیا مسئلہ ہوگا دیکھ آپ کے پاس ٹوٹل چار بندے نا جس میں آپ کے پاس f ہے g ہے j ہے l ہے i ہے k ہے اور ساتھوہ کون سا ہے i k let me check ساتھوہ والا کون جی میں آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے آپ نہیں مجھے بتانا ہے j بھی ہے j میں نے لکھ دیا ہے f g h رہ گیا مجھے اچھا h بھی میں ادھر لکھ لیتا ہوں یہ ساتھ ہے نا صبر کرے آپ صبر کرے آپ k کو ہم نے لکھ دیا j اور l کو لکھ دیا تو چار رہ گئے ادھر میں یہ چار لکھ لیتا ہوں اب مجھے بتائیں میں نے کیا غلطی کی ہے یہ کیوں غلط ہے تو بلکل f جی ساتھ میں نہیں آ سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا جی یا f میں سے ایک کو set two میں ہونا چاہیے اب آپ کو سمجھ آ گئی اس کی ادھر آپ کوئی اور word نہیں use کر سکتے کیونکہ اگر آپ ادھر h بھی use کر لے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا باقی چار ادھر use کرنے پڑیں پھر f g ساتھ میں آ جائیں گے ٹھیک g f g ہو گیا آئی ہو گیا اور جو جو رہ گیا تو آپ ادھر h بھی نہیں use کر سکتی ادھر آپ کون سا صرف use کر سکتی ہے یا تو آپ f use کر سکتی ہے یا g use کر سکتی ہے وجہ کیا ہے f اور g کو ایک set میں نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں set one میں آپ options کو دیکھیں f is in set two which of the following must be true ضرور اس کو ہونا چاہیے f set ہاں g is in set two دیکھیں g b ہو سکتا f b ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کا غلط ہو گیا k is in the same set as l k کو اگر آپ لکھیں گے یہ غلط ہو گیا یہ بھی غلط ہو گیا l is in the same set as g یہ بھی آپ کے پاس ضروری نہیں ہے g بھی دیکھیں آپ ادھر g اور f میں سے e k set 2 میں لکھیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ f اور g آپ میں سات میں ہوں گے تو i کو ضرور set 1 میں g set 1 کی بات کر ہے h2 کا مطلب set 2 ہوتا ہے سمجھ آگئی ہے اس بات کی یہ کہ سب کو سمجھ آگئی تو اگئن یہ آپ لوگ نے پریکٹس کرنا ہے جیسے ادھر دیکھیں ایک سٹوڈنٹ کو پہلے سمجھ نہیں آرہی تھی لیکن سوچتے سوچتے اس کو سمجھ آگئی ہے اسی طرح جب آپ پیشن سول کریں گے پریکٹس کی بات کر رہا جو ڈاکومنٹ میں شیئر کیا ہے شاید سٹارٹ میں آپ کو سمجھ نہ آرہی ہو لیکن آپ اس پہ اور سوچیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے اس کو اپنے ٹوڑنا نہیں ہے اس پہ شاید آپ کا ایک گھنٹہ بھی ضائعہ ہو اسی سے آپ دماغ پھلتا ہے اور اسی سے پھر آپ انیلیٹیکل کو کو سولٹ پر پاتے اچھا ایک انیلیٹیکل کے علاوہ آپ کے پاس لوجیکل ڈیڈکشن بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس almost جو get b اور get c کے لیے ہے 3 3 ہوتے ہے یا 4 total mc q ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس paragraph بہت ہی بڑا ہے اس طرح logical ڈیٹیکشن کی لیے تو آپ اس کو ignore کر لیا کریں ٹھیک ہے جی لیکن اگر paragraph چھوٹا ہے جیسے یہ چھوٹا ہے تو پھر آپ اس کو attempt کر دیا کریں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ کیا کہا گیا ہے self رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گا بورے سے ٹھیک کیا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس بندے کا رویہ میرے ساتھ بورا ہے اس طرح آتر کا جو فرس سینٹینس ہوتا ہے اس پتہ چل جاتا کیا کہنے مالا ہے self confidence کی بات کر رہا ہے is big factor in success the person who thinks he can will master most of the things he attempts the person who thinks he can will master most of the things he attempts the person who thinks he can't may not try اب دیکھیں یہ جس نے پہلے سینٹینس میں کہہ دیئے self confidence is a big factor in success باقی جو دو لائنے ہے basically اسی کو سپورٹ سیلس کونفیڈنس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے کہ سیلس کونفیڈنس بہت ضروری ہے سیلس کونفیڈنس اگر آپ میں ہوگا آپ بہت ساری چیزیں کر پائیں گے نہیں ہوں گا تو شاید آپ کسی چیز کی شائعی بھی نہ کریں اب آپ آپ options دیکھیں the author of دیکھیں یہ بات اس نے نہیں کی ہے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ سیلس کونفیڈنس ہوگا تو آپ most of the things کر پائیں گے آل کا اس نے کچھ نہیں کہا یہ غلط ہو گیا no task is that اس نے کوئی بات نہیں کی کوئی کام مشکل نہیں ہے اس نے ایفرڈ کی بات نہیں کی اس کو دیکھیں trying is half the battle دیکھیں trying کے بارے میں اس نے ایسا کچھ نہیں کہ trying کے بارے میں اس نے یہ کہ کہ اگر آپ نہیں کریں تو نہیں ہوگا یہ نہیں کہ کہ اگر آپ نے try کر دیا تو آدھا ہو گیا ہا سیلس کانپیڈنس سکسیس میں ایک بڑا خیودار ادا کرتا ہے تو میرے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ سیلس کانپیڈنس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ہونی چاہیے ادھر آپ کے پاس ڈی جو option ہے وہ ٹھیک ہے سمجھ آئیئے اس بات کی دوسرا آپ دیکھ لیں فر ایوری نون فیزیکل فینومینا فیزیکل فینومینا آپ کو پتا ہے فیزیکل فینومینا کیا ہوتا ہے what is فیزیکل فینومینا یہاں پہ ہمارے پاس کیمیس بھی موجود ہے اور جو فیزیکس بیک گراؤنڈ کے ہے وہ بھی موجود ہے what is فیزیکل فینومینا جو بھی فیزیکل فینومینا ہوتا ہے فیزیکس نے اس کے لیے لاز ایجاد کی ہے جس بناب پہ وہ فیزیکل فینومینا کیا ہوتا ہے explain ہوتا ہے it can be concluded therefore that every non physical phenomena is gone by same law دیکھیں اس نے مسئلہ کر دیا sentence کو دوبارہ پڑھ لیں for every non physical phenomena physicists have posited laws that go on the occurrence of that phenomena یہ اس نے بار ٹی کی ہے conclusion اس کی غلط ہے concluded کیا کہتا it can be concluded therefore that every non physical phenomena is governed by same law اب اگر میں اس کو آسان لعوز میں سمجھانا چاہوں اس نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک physical phenomena کے لیے لاتا ہے تو میں اس بات سے یہ conclusion حاصل کرتا ہوں کہ سارے physical phenomena same law سے یعنی ایک ہی principle سے explain ہو سکتے ہیں سمجھ آئیے دیکھیں ارشمیٹس principle کسی physical phenomena کو explain کرتا ہے برنولی principle ایک physical phenomena کو explain کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ سارے ایک ہی لا سے explain ہو سکتے اب اس کی تو conclusion ہے وہ تو غلط ہے لیکن اب آپ سے کہتا ہے کہ the flawed reasoning reasoning تو flawed ہے in this argument above is most similar to which of the following is similar کس چیز کے حوالے سے a the trunk of every tree is a body of tissue that contains what xylem and flowing therefore any there isn't some flawed reasoning here every house has a unique mailing address therefore because these packages are all marked with the same mailing address they will be same to the same house this option is also not correct ہم نے similarity find کہ either جیسے flawed reasoning is either flawed reasoning آجائے ہی کیا کہتا ہے before every action taken by person can be explained by unconscious motives a this is your right answer ادھر اس نے کیا کہ ہر ایک physical phenomena کسی last explain ہوتا ہے اس لئے ہم سارے physical phenomena کو ایک last explain کرتے ہیں ادھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کام جو انسان کرتا ہے وہ ایک unconscious motive ہوتا ہے اس کے بنا پہ اس لئے سارے کام اس لئے ایک ہی motive جو ہے وہ سارے کام کو explain کرنے کے لئے کافی ہے ادھر کہہ رہا ہے کہ سارے physical phenomena کو explain کرنے کے لئے کافی ہے ادھر کہ لائے سنگل motive سارے actions کو explain کرنے کے لئے کافی ہے ادھر جو similarity ہے آپ کے پاس ادھر ہو گئی ادھر آپ کے پاس c جو ہے وہ آپ کے پاس right answer ھو pkg جی کلیر ہے آپ کو یہ past paper سے لیاتا ہے لیکن logical deduction ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ہوتی ہے and you get around three or four mcqs for this موسیقی